hi guys welcome back my channel maha khan vlog and welcome back my another vlog assalamualikum everyone i hope you are doing well yeah i am also well اور آپ لوگ بہت زیادہ miss کر رہے تھے میرے vlog کو میرے پاس اتنے messages آپ لوگوں کی آئے ہیں کہ oh my god دیکھیں مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ مطلب مجھے اتنا miss کرتے ہیں میرے vlog کو اتنا miss کرتے ہیں مطلب میرا خون جو ہے نا وہ بڑھ چکا ہے قسم سے guys آپ لوگوں کی دھیروں محبتیں دیکھ کے نا دل garden garden ہو گیا ہے مطلب گلاب کا garden ہو گیا ہے مطلب گلاب ہی گلاب کھل چکے ہیں میرے دل میں کہ آپ لوگوں کی اتنی محبت مطلب میں کچھ دنوں کے لئے غائب ہوئی ہوں آپ اتنا پریشان ہو سکتے ہیں میرے لئے یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور آپ لوگ کی پرزور فرمائش پہ جناب اب continue vlog آتے رہیں گے میرے میں کچھ دن کے لئے اس لئے غائب ہو گئی تھی کہ میرے semester ہو رہے تھے اور میں اپنے semester میں بہت زیادہ بیزی تھی اور پھر ساتھ پڑھائی کے vlogنگ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے کہا تھوڑا سو off لیتے ہیں اپنی پڑھائی کو اچھی طریقے سے done کرتے ہیں اس کے بعد میں اور آپ تو ہیں ہی ہمیشہ کا ہمارا ساتھ ہے تو پھر کس بات کی tension تو آپ لوگ نے ویسے بہت مجھے مسکیا مجھے اس کی بہت بہت خوشی ہوئی اور یہ آپ لوگوں کی محبتوں کی وجہ سے میں vlog بنانے میں مجبور ہو گئی ہوں جبکہ میرا ارادت تھا کہ میں ابھی کچھ دن اور off لوں گی اور relax کروں گی لیکن آپ لوگوں نے ایسا ہونے نہیں دیا اتنے messages آئے میرے پاس کہ آپ کہاں ہیں آپ کیوں نہیں vlog بنا رہی ہیں ہمیں آپ کا wait رہتا آپ کے vlog کا خیریت سے ہیں کیا problem ہے مطلب آپ لوگ میرے لئے پریشان ہوئے تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے کہا آپ کو زیادہ پریشان نہیں کرتے اپنے vlog continue کرتے ہیں ارام کا کیا ہے ارام ہم کرتے رہیں گے اب الحمدللہ میرے semester ختم ہو چکے ہیں اور میں اب relax ہوں اور اب continue vlog آئیں گے تو آپ لوگ بالکل پریشان مت ہوئے گا اور میرے vlog کو اسی طرح enjoy کریں جس طرح سے آپ لوگ ہمیشہ میرے vlog کو enjoy کرتے ہیں اور محبتیں ضرور برسائیے گا مطلب ویڈیو پسند آئے تو like ضرور کیجئے گا مہا خان چینل کو زیادہ سبکرائب کیجئے گا اور bell icon کو ضرور پرس کر لیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیو میری آپ کو میس سکیں تو جناب آج ہے Saturday night اور آج بس اچانک پروگرام بنا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا relax mood میں ہیں تو چلو امتیاز چلتے ہیں grocery کرتے ہیں ابھی بچ رہے ہیں شام کے پانچ ابھی میں relax کروں گی تھوڑا سا چل کروں گی اور kawa میں نے اپنی sister کو کہا ہے بنانے کے لیے وہ بنا کے لے کر آ رہی ہیں ہم وہ enjoy کریں گے اس کے بعد میں جاؤں گی امتیاز اپنی sisters کے ساتھ اور کافی grocery کرنی ہے بہت زیادہ grocery کرنی ہے تو وہ ضرور آپ کے ساتھ میں share کروں گی کہ میں نے کیا کیا grocery کی ہے اور یہ ہے میری iPhone watch اور اس کے بغیر آج کل مجھ سے بلکل نہیں رہا جا رہا مطلب مجھے صرف یہ یاد رہتا ہے کہ میں نے بس iPhone watch پہننی ہے اتنی عادت ہو گئی ہے اور کوئی jewelry کا piece میں پہنی نہیں رہی ہوں کوئی bracelet میں نہیں پہنتی ہوں کوئی میں ring نہیں پہن رہی ہوں بس iPhone watch پہنی اور اوکے اور جناب یہ مزیدار سا کعوہ ہمارا آ چکا ہے اسے ہم پیتے ہیں اور پھر ہم نکلتے ہیں اور بہت لسیس لگ رہا ہے یہ کعوہ آپ اس کا کافی کا color check کریں گرما گرم کعوہ جو بالکل پیور پتھانوں کا کعوہ ہوتا ہے یہ وہی کعوہ ہے اسی technical skill کے ساتھ بنا ہوا ہے اس میں lemon grass دلتی ہے fresh lemon دلتا ہے تو اس کا color اس وجہ سے اتنا خوبصورت آتا ہے light سا brown color تو یہ بھی different ہے میں نے کہا آپ لوگ پھر مجھ سے یہ discuss کریں گے آپ نے کس چیز کا کعوہ بنایا تھا میں نے نہیں بنایا تھا میری sister نے بنایا ہے یہ lemon grass کا کعوہ ہے اور بہت خوبصورت کعوہ یہ دکھنے میں بھی لگتا ہے اور پینے میں تو کیا ہی بات ہے آپ لوگ ضرور try کیجئے اور سردیوں میں تو یہ best ہے اور جیسے آج کل weather ہوا ہے آج اتنا حسین weather ہوا ہے کراچیکہ کہ میں آپ کو کیا بتاؤں مطلب آج پورا done ہے کہ آج بارش ہونی ہونی ہے اور ہم لوگ سب انتظار میں ہیں کہ آج بارش ہونی ہے لیکن بولا جا رہا ہے کہ چار پانچ دن تک ہوتی رہے گی مصاصل اور یہ دیکھیں میں نے اپنا کمرار صاف کر دیا ہے ماشاءاللہ سے اور بس اب میں اپنا بیک اٹھاؤں گی اور نکروں گی اس سے پہلے میں نے سوچا کہ آپ کو اپنا ڈرس دکھا دوں یہ میں نے lim light کا خدر کا سوٹ wear کیا ہے اس کے ساتھ خدر کی شال ہے اور بہت خوبصورت یہ میرا black and white and how white سا سوٹ ہے اور black ٹروزر ہے اس کے ساتھ انڈرائی والا بہت خوبصورت سوٹ ہے یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور خدر آپ اسی موسم میں wear کر سکتے ہیں کراچی میں ویسے اتنی سردی ہے نہیں لیکن جتنی تھوڑی بہت سردی ہے اس میں ہم خدر enjoy کر سکتے ہیں اور نہ تو پھر خدر پورا سال رکھا رہے گا کوئی بھی نہیں پہنے گا اور یہ میری آئی فون بوچ ہے میں گھر سے باہر نکل چکی ہوں الحمدللہ ہم جا رہے ہیں امتیاس اور بہت زبردست موسم ہے اور بہت لائٹ سی بندہ بانی ہو رہی ہے بہت لائٹ سی اور بس ابھی میرے خیال سے آج کراچی کی ونٹر کی پہلی بارش ہوگی کیونکہ کراچی میں ونٹر میں بلکل بارش نہیں ہوئی ہے اور ونٹر تو اب ختم ہونے والے ہیں کراچی کے اندر بس یہی دس پندرہ دن کے ونٹر مجھے لگتا ہے کہ اب بچے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت لائٹ بارش ہو رہی ہے بہت لائٹ سی بارش ہے اور گھر میں ہم لوگ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ آج نہیں چاہتے لیکن ہم بہنے جہاں ہوں وہاں تو پھر ہماری سنی چاہتی ہے ملکہ ہم لوگ منوا لیتے ہیں میں نے کہا نہیں موسم اتنا اچھا ہو رہا ہے ویدر جب اچھا ہے تو پھر دل چاہتا ہے بہر جانے کو اور گروسری بھی کرنی تھی کیونکہ وہ بھی لازمی تا تو کچھ دنوں سے میں آوائٹ کر رہی تھی گھر میں گروسری کے لیے کہ نہیں ابھی میں ریلیکس نہیں ہوں میں بھی بیزی ہوں میرے پیپرز ہو رہے ہیں تو میں اس میں بیزی تھی تو اس وجہ سے گھر والوں نے تھوڑا ڈھیل دی کیونکہ گروسری مجھے بہت زبردست کرنی آتی ہے اور مجھے خوشی بھی بہت ہوتی ہے کرتے ہیں وقی دیکھ رہے ہیں آپ روڈ لائٹ لائٹ سے روڈ بھیگ چکے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سیر جی کراچی میں ابتدا ہو چکی ہے بارش کی اور میں بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں میں چاہتی ہوں کہ بہت زیادہ بارش ہو کراچی میں بارش ویسے ہی کم ہوتی ہے لیکن کراچی والے بولتے ہیں اگر نہ ہی ہو تو بہتر ہے کیونکہ پھر بہت پرابلم ہو جاتی ہے روڈوں پہ خیر ہم کراچی والے ہیں آپ کیا کریں بارش تو پھر بھی چاہیے ہر انسان کو چاہیے اور ویسے بھی جاتی ہوئی سردیوں کی جو اپنی ایک خوبصورتی ہے وہ یہی ہے کہ تھوڑی سردی سٹریم ہو جائے بڑھ جائے اور ہم لوگ ابھی گاڑی میں یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ بھائی تھوڑی سی سردی فیل ہو رہی آپ دیکھ رہے ہیں گلاس پہ باریک باریک کترے آ رہے ہیں بارش کے اور وائپر ہے کہ ان کو ریموف کرتا جا رہا ہے بہت زبردست بارش ابھی میرے خیال سے سٹارٹ ہو ہی جائے گی اور جناب دیکھتے دیکھتے بارش اتنی تیز ہو چکی تھی اتنی تیز کہ اتنی مشکل سے ہم لوگ امتیاز کے اندر اندھوئے ہیں اور پھر جلدی جلدی گروسری کی ہے اور پھر ہم لوگ بس واپس آئے کیونکہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور میں ریکارڈ نہیں کر سکی کیونکہ بس ہر کسی کو یہ تھا کہ وہ خیریت سے گھر پہنچ جائے اور ظاہر سی بات ہے بہت تیز بارش تھی اتنا کراؤڈ تھا تو میں نے اس لیے ویڈیو نہیں بنائی اور امتیاز کے اندر بھی ویڈیو منانا بہت مشکل ہو رہا تھا اتنے لوگ تھے آج بارش کی وجہ سے اتنے لوگ نکلے ہوئے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں مطلب میں خود پریشانتی یہ ہو کیا رہا ہے مطلب ابھی شروع آتی ہوئی ہے مہینے کی اتنے لوگ اتنے لوگ مطلب پیڑ رکھنے کی جگہ نہیں تھی امتیاز کے اندر مطلب ایسا لگ رہا تو پورا آدھا کراچی امتیاز کے اندر آ چکا ہے اتنا کراؤٹ تھا گائیت سچ میں اور ویڈیو بنانا تو بہتیں مشکل ہو رہا تھا تو میں نے کہا ریلیکس ہو کے گھر پہ جا کے ویڈیو بناتی ہوں اور ہم میں چینج کر چکی ہوں الحمدللہ مجھے سردی لگ رہی تھی میں نے فورا اوڈی نکل کے پہنی اور اب میں نے کہا آپ کے ساتھ اپنا سامان شیئر کر دیتی ہوں جو میں گروسری لے کر آئی ہوں اور سچ میں گائیس سانس لینا مشکل ہو رہا تھا آج پہلی بار امتیاز میں میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ اتنے لوگ آ جائیں تو کتنی پرابلم کیریٹ ہو سکتی ہے مطلب واقعی امتیاز کو چاہیے کہ تھوڑا اور بڑا بنائیں امتیاز سٹور اور امتیاز سٹور ویسے کراچی کے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن آج تو نظارہ ہی کچھ اور تھا سارے لوگ بارش کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا جب بارش ہو رہی ہوتی ہے کراچی میں تو آدھا کراچی تو ویسی باہر نکل جاتا ہے تو سب کا یہی تھا کہ چلو گراسری کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اچھا فوڈ کھاتے ہیں اور لے کے نکلتے ہیں فوڈ تو بس وہی چکر چل رہا تھا مجھے ایسا لگا کہ سارے لوگ میں نے اتنا کراوڈ سٹ میں کبھی نہیں دیکھا مطلب ایت کے اوپر میں نے اتنا کراوڈ نہیں دیکھا جتنا کراوڈ آج جمع تھا بہت لوگ ایکسائیٹڈ تھے بارش تھے اور بارش اتنی توفانی بارش ہو رہی تھی اور بادل الگ گرج رہے تھے اور کیا ہواس تھی میں تو کچھ دیر کے لیے تھوڑا ڈھر بھی کیا ساؤنڈ تھا بادل کا اوہ مائے گاڈ تو گائز یہ میں کیک لے کر آئی ہوں براؤنی کیک اور واقعی گائز آج انتیاز والوں نے بھی سارے ڈیٹ ڈبل ڈبل کیے ہوئے تھے یہ براؤنی کیک مجھے ملا ہے ساڑھے تین سو روپے کا اور بہت زبردست کیک ہے یہ اور یہ آپ چائے کے ساتھ گرم گرم کافی کے ساتھ کھائیں تو اگر کیا ہی بات ہے اور یہ میں لے کر آئی ہوں بیکری کے کوکو بسکٹ اور یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں جو اس میں بلیک سوس ہوتا ہے بہت زبردست ہوتا ہے تو یہ وہاں سے میں نے بیکری سے لیا ہے میں نے برگر لیے ہیں یہ میں برگر گھر میں بناوں گی اور یہ بسکٹ بہت مہنگے ملے ہیں یار یہ بسکٹ مجھے ملا ہے ایک پیکٹ میرے خواہد سے تھری ہنڈرڈ روپیز کا مطلب یہ بسکٹ پہلے دھائی سو روپے میں مل جاتا تھا اب یہ تھری ہنڈرڈ روپیز کا ہو چکا ہے آج امتیاز پہ کافی چیزوں کے پرائز مجھے ہائی لگے اور جو میں برگر لے کر آئی ہوں پہلے وہ ہنڈرڈ روپیز کے آتے تھے یہ ہنڈرڈ تھارٹی کے مجھے ملے ہیں امتیاز سے تو یہ ڈیفرنڈ میں نے نوٹ کیا ہے کہ کافی چیزوں کے پرائز انکریز ہو چکے ہیں امتیاز کے اندر ویسے جیسے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے ویسے تو ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن ویسے بھی مجھے لگا کہ ڈیفرنڈ آ چکا ہے مطلب میں صرف دو ہفتے امتیاز نہیں یہی ہوں اس کے بعد اتنا ڈیفرنڈ کہ ایک دم تیس روپے چالیس روپے بڑھ گئے اور یہ گلوکو کا ڈبا میں نے لیا ہے تو یہ مجھے میرے خاص سے سوہ تین سو روپے کا ایک ڈبا ملا ہے اور اس کے میں نے دو ڈبے لیے ہیں کیونکہ اکثر شام کی چائے کے ساتھ اسے انجوائے کیا جا رہا ہوتا ہے تو پھر یہ ہونہ گھر میں لازمی ہیں اور گلوکو بہت اچھا ہوتا ہے اس کا ٹیس بہت اچھا ہوتا ہے سمپل بسکٹ ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چائے کے ساتھ تو کیا جواب نہیں اس کا اور ناشتہ بھی اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے سمپل بسکٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ناشتہ بھی اگر آپ ایک کب چائے بنا رہے ہیں تو ایک آپ پیکٹ کھا رہے ہیں انف ہوتا ہے مطلب آپ کا ناشتہ بھی ڈن ہو جائے گا تو میں اس طرح کے بسکٹ لاتی ہوں گھر میں تاکہ ناشتہ کرنا ہو تو آپشن ہوں کہ اب بسکٹ بھی رکھے ہیں کیونکہ بیکری کے بسکٹ یہ ہوتے ہیں کہ زیادہ دن نہیں چلتے آپ اس طرح کے برگر بھی رکھیں تو ان کو بھی آپ زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے تین دن چار دن یا ایک ہفتہ انف ان کو ختم کرنا ہوتا ہے تو یہ گلوکو جو ہے یہ آپ کے پاس مہینہ بیس دن اور آپ کو پتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باہر جانے کو دل نہیں کرتا تو آپ گھر میں رہ کے ریلیکس ہوکے بھی تو ناشتہ کر سکتے ہیں یا چھا ہے کسا شام کی ایسا کریونگ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تو آپ اس طرح بسکٹ کھا سکتے ہیں اور یہ میں شاہی دیوان لائی ہوں اور یہ میں نے بہت ہونا مجھے شکر الحمدللہ کہ امتیاز کے اندر یہ مل چکا ہے ویسے یہ عام سپر مارکٹ میں کہیں بھی اویلیبل نہیں ہوتا ہے تو مجھے الحمدللہ یہ امتیاز میں مل چکا ہے اس کے بھی میں نے دو باکس لیے ہیں اور یہ میرے خیال سے تین مہینے کے لیے میرے پاس انف ہے مطلب بہت زیادہ کانٹرٹی میں یہ میرے پاس آ چکا ہے اور اب تین مہینے تک یہ ہم بہنیں کبھی کبھی دل چاہے تو ہم کھا لیتی ہیں اور اس کے اندر کسی بھی قسم کی چھالیا نہیں ہوتی ہے تو یہ بہت بیس ٹیسٹ کی بات تو آپ لوگ بھی ٹرائے کر سکتے ہیں جس کو چھالیا نہیں پسند ہے جس کو پسند ہے تو وہ کھا سکتا ہے اس میں صرف ہوتی ہے دھنیہ کا دانہ ہوتا ہے اور تھوڑا ڈرائی فروڈ ہوتا ہے تو یہ سمپل سی سپا رہی ہے آپ اسے انجوائے کر سکتے ہیں گھر میں اور میں تو اکثر انجوائے کرتی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ یہ اچھی لگتی ہے اور میری باقی سسٹرز بھی کبھی کبھی اسے کھا لیتی ہیں اور میں یہ بھی پسند نہیں کرتی کہ چیزیں روزہ نہ کھائے جائیں کبھی کبھی کے لیے آپ کی قسمیں آئے ہوئی ہیں گیٹوگیدر ہیں فرنڈز آئے ہوئی ہیں تو ایسی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں تو تب کے لیے میں یہ سب چیزیں گھر میں رکھتے ہوں تاکہ کبھی بھی کسی بھی لمحے ضرورت پڑے چیز گھر کے اندر ہونی چاہیے یہ میں نے ایک ٹپل فیملی میسٹر کا پیکٹ لیا ہے اور بہت زبرتس اس کی پرائز انکریز ہو چکی ہے اور یہ مجھے میرے خواست ایٹ فپٹی کا ملا ہے اور یہ آدھا کلو کا پیکٹ ہے اور یہ لیا ہے کنور کا میگی اور یہ فل پیکٹ ہے اور اس کے پرائز بھی بہت زیادہ ہو گیا جناب اس کے پرائز میرے خواستے پونے چار سو روپے کا اس میں سکس پیکٹ ہوتے ہیں اور یہ فیملی پیکٹ ہے اور انف ہوتا ہے ایک فیملی کے لیے اور آپ اسے پورا ویک چلا سکتے ہیں اگر آپ ایک کھانا پسند کریں تو اگر آپ اسے روزانہ کھائیں گے تو یہ سکس دے میں آپ کا آف ہو جاتا ہے اور بچے جس گھر میں ہوں تو پھر زیادہ سی بات ہے وہ بچے پسند کرتے ہیں ایسی چیزیں تو پھر وہاں اب یہ چیزیں بہت جلدی ختم ہوتی ہیں میں اور میرے سسر کھاتے ہیں تو ہمیں کوئی ٹنشن نہیں ہے پڑھا رہے گا اور ابھی ہمارے پاس یہ دس دن تک آرام سے چل سکتا ہے تو یہ میں لے کر آئی ہوں بیسن بیسن ابھی بیسن کے جو ریٹ ہے مناسب مجھے لگے ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہائی بیسن کے ریٹ ہو جائیں گے رمضان کے اندر تو میں نے کہا ایک کلو بیسن لے لیتی ہوں کیونکہ میں نے ایک ہی پیکٹ لیا ہے یہ اور یہ میں نے سوڑ لیا ہے اس کی بھی پرائز مجھے مناسب لگے جو چیزیں مناسب ہیں وہ مناسب ہیں میں کلیر آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ سب چیزوں کے ریٹ پڑ جاتے ہیں رمضان کے اندر تو آپ چاہیں تو ابھی ہی کچھ گروسفی کر لیں تاکہ آپ کو رمضان کی ٹنشن نہ ہو میرے پاس کے ساری چیزیں پہلے سے موجود ہیں تو مجھے اتنی نیر نہیں تھی تو میں نے ایک ایک کلو لیا ہے یہ میں نے لیا ہے بناسبتی رائس اور یہ میں نے ایک کلو لیا ہے پونم کے ان کے بناسبتی رائس سیلا رائس جو thank you میں نے ایک کلو لیا ہے کیونکہ میں صرف اسے ٹرائے کرنا چاہتی تھی میں نے کہا ایک کلو لیتے ہیں پھر ٹرائے کرتے ہیں اچھا لگا تو میں جا کے اور لے لوں گی کیونکہ مجھے اکثر ویڈیوز میں میں نے لڑکیوں سے یہی سنا ہے کہ ہم امتیاز سے چامر لے کر آئے ہیں تو اس کی کالٹی ہم اتنی اچھی نہیں لگی تو میں نے بس یہی نوٹ کر کے میں نے کہا چلیں ایک لوگ ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں اگر پسند آیا تو پھر دوبارہ جا کے لے آئیں گے اس لیے میں نے اسے ایک کلو ہی لیا ہے اور یہ کافی اچھا لگا مجھے دیکھنے میں اب یہ پکنے کے بعد ریزرڈ اس کا پتا چلے گا کہ کیا کیا مسئلے ہیں کیونکہ پیکٹ میں تو ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور اس کے رائز کے پرائز بہت زیادہ تھے میرے خواہ سے یہ پونے چار سو کا مجھے ایک کلو ملا ہے اور سیلا ہے یہ اور یہ میں نے ٹشو باکس لیا ہے اس کے پرائز مجھے مناسب لگے اور بہت زبردست پرائز سے اس کے ٹو ففٹی کچھ اس طریقے سے پرائز سے اس کے مجھے مناسب لگے کیونکہ مناسب ہی تھے اتنے میں ہی آتا ہے سوپ کے پرائز بھی انکریز ہو چکے ہیں 365 سمتنگ کچھ اس طریقے سے تھا تو یہ مجھے اس کے ملے ہیں اور لکس کے ہیں یہ اور بڑا سوپ ہے جو نارمل ایوریج جو بڑا ہوتا ہے ان کا یہ وہ سوپ ہے فل سائز ہے یہ اور اس میں سیونگ بھی بول رہتا ہے کچھ پچیس روپے کی سیونگ بھی ہے بہارال مجھے سیونگ تو کئی نظر نہیں آئی لیکن ہاں انکریز ہو چکے ہیں سوپ کے اندر پرائز سوپ بہت زیادہ پیسے سوپ کے اوپر بڑھ چکے ہیں اور کلوز اپ اگر آپ دیکھیں تو اس کے پرائز بھی بہت زیادہ انکریز ہو چکے ہیں اور یہ میں کلوز اپ اپ ہی لے کر آئی ہوں یہ مجھے ملا ہے پونے چار سو کا تین ہفتے پہلے میں نے سارے تین سو کا لیا تھا اور یہ پونے چار سو کا ہو چکا ہے تو اتنی پرائز انکریز ہو چکی ہے ہفتوں کے حساب سے پرائز انکریز ہو رہی ہے کیونکہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں تو پرائز پتہ ہی نہیں چلتے ہیں ویسے ایسی بات نہیں ہے گائز پورے ورلڈ میں یہی پرابلم ہے میری کتنے کزنز بہار سے آتی ہیں بھائی آتے ہیں وہ سب یہی ڈسکرس کر رہے ہوتے ہیں کہ صرف تم لوگ پاکستان پاکستان میں رونا رو رہے ہوتے ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہے پورے ورلڈ کے اندر یہ رونا مچا ہوا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو ایسیسریز ہیں وہ ان سب کی پرائز انکریز ہو چکی ہیں اور یہ یہ میں بیٹرنوں کے سوپ لے کر آئی تھی میکس اوپ ان کی پرائز مناسب لگی مجھے ہنڈرٹ روپیز تھی تو یہ میں نے دو لے لیے ہیں اور بہت زیادہ مطلب ہر چیز آپ کو اسپینسیف ہی ملے گی کوئی ایک چیز ہوگی جو نورمل پرائز میں ملے گی اور یہ میں واشروم اس طرح فریکر آئی ہوں اور اس کی تو پرائز بس سن کے مجھے عجیب عجیب سا ہوا مطلب سمپل سا یہ چیزیں ہیں اور ان کی پرائز اتنی زیادہ یہ مجھے 1000 روپیز کا ملے اور امتیاز سے ملے اور اس سے بھی زیادہ اسپینسیف تھے مطلب دو دو ہزار روپے کے بھی تھے تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی اگر واشروم میں ہی یوز ہونا ہے تو دو ہزار سے بہتر ہے کہ میں ہم ایک ہزار والی چیز اٹھا لیں تو وہ کنٹینیو بھی چلتی رہے اور پرائز بھی اس کی مناسب ہوں اور یہ میں اپنے نافیوں کے لیے مارکر کلر باکس دے کر آئی ہوں مطلب سارے کلرز ہیں اس میں مارکر والے تو مارکرز ہوتے ہیں کلرز والے بہت زبردست اور یہ مجھے اچھی پرائز میں ملا وہاں سے مجھے 300 روپیز کا ملا ہے اور یہ میں اپنے لیے برش دے کر آئی تھی یہ سینسو ڈائن کا برش ہے اور یہ ٹیت برش جو ہے اور اس کی پرائز بہت زبردست ہے مطلب بہت زیادہ پرائز مجھے لگی یہ مجھے ملا ہے 200 کا تو مجھے زیادہ لگی ہیں تھوڑے پرائز کیونکہ میں نے پرش دفعہ لیا تھا تو مجھے 150 کا ملا تھا یہ ڈیٹول سوپ ہیں اور ڈیٹول سوپ 150 کے مجھے ملے ہیں یہ میں نے دو سوپ لیے ہیں اور یہ مارکر کا پیکٹ ہے یہ ساری چیزیں میں نے لے لی ہیں اور جناب ابھی تو ہو اور بھی ساری چیزیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی یہ ہے سب چیزوں کا لمبا چوڑا بل اور بل دیکھ کے تو میرے خوش ٹھکانے آگئے اور اس میں یہ ایریل بھی میں نے لیا ہے اور ایریل کے پرائز بھی مجھے بہت زیادہ لگے ڈیٹول سوپ مجھے نارمل لگا کیونکہ ایوریج اتنے ہی میں آتا ہے 150 ہو گئے ہیں ابھی پہلے 100 روپیس میں آتا تھا اب 50 روپیس انکریز ہو گئے ہیں اور ایریل بہت زیادہ پرائز مجھے ایریل کے لگے ہیں میں نے آدھا کلو کا پیکٹ لیا ہے اور وہ میرے خاصے پونے چار سو تک کچھ اس طریقے سے مجھے ملا ہے مطلب یہ ساری چیزیں بہت زبردست پرائز میں آئی ہیں مطلب اتنی چیزیں مطلب میں سن کے حیرام ہو گئی کہ اتنی زبردست پرائز میں یہ چیزیں بند رہی ہیں اچھا اس میں فروزن بھی تھا ایک آئٹم اور وہ تھا کہ نیگٹس تھے وہ میں فریزر میں رکھ چکی تھی وہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکی اس کی میں ویڈیو بنانا شاید بھول گئی ہوں اور بس میں یہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں کہ میں آپ کو اپنا بل دکھا رہی ہوں کہ یہ سارا سامان جو پانچ چھ ہزار روپے میں سات ہزار روپے میں آ جاتا تھا چھ سات ہزار روپے میں آ جاتا تھا اب یہی سامان سارا جو ہے وہ میرا آیا ہے آٹھ ہزار روپے اور اوپر ٹو ہنڈرڈ روپیز اوپر تو میں بہت حیران ہوئی کہ بہت نارمل سا سامان ہے اتنا زیادہ سامان نہیں ہے ایوریج ایوریج چیزیں ہیں ساری کہ بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور زیادہ تر لوگ بس انتظار میں رہے تھے کہ بارش رکے اور ہم نکلیں تو اس وجہ سے میں پوری گروسری نہیں کر سکی جتنی میں جلدی جلدی گروسری کر سکے اتنی جلدی جلدی میں سب نے گروسری کی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ یہی تھے کہ بارش بہت زیادہ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا جانا آنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو بس میں اس انتظار میں تھی کیونکہ بھائی نے بول دیا تھا کہ جلدی کرو جتنا جلدی تم لوگ کر سکتے ہو تو جلدی جلدی میں جتنا سامان ہم لوگ لے سکے اتنا ہم نے سامان لیا ہم نے کہا ہم بعد میں آ کے لے لیں گے آسانی ہو جائے گی ہمارے لیے ابھی تو بہت مشکل ہے کیونکہ اتنی تیز بارش ہو رہی تھی اتنی تیز بارش ہو رہی تھی اور شکر کہ ہم امتیاز میں تھے ورنہ کہیں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے آپ سوچے ذرا تو فانی بارش جس کو کہتے ہیں وہ بڑسی ہے آج کراچی میں لیکن سب کراچی والے بہت خوش ہیں کہ چلو بارش ہو چکی ہے اور بارش میں تو آپ کو پتا ہے پھر موڈ بھی بن جاتا ہے کہ اچھا اچھا کھانا کھائیں اور انجوائے کریں تو بس اب ہم لوگ کا ارادہ ہو رہا ہے کہ ہم کچھ اچھا سا بنائیں گھر میں اور انجوائے کریں اور یہ کلر مارکر جو کلر تھے یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کی پرائز 300 روپیز تھی یہ میرے خواہد سے بچپن میں ہم لوگ لیتے تھے اور اتنے بچپن میں یہ میرے خواہد سے 150 کا کچھ ملتا تھا پیکٹ اور یہ اب ڈبل پرائز اس کی انکریز ہو چکی ہے اور یہ میرے نیفیوں کے لیے میں نے لیا مجھے چاہیے تھا اور یہ میں نے ڈیٹول سوپ لیا ہے تو ڈیٹول سوپ کی پرائز مجھے مناسب لگی کیونکہ لیکس کی پرائز مجھے زیادہ لگی اور یہ سینسوڈین کے جو ٹیت برش ہے اس کی پرائز بھی مجھے بہت زیادہ لگی اور بھی میں برش لے کر آئی ہوں شاید وہ میری سسٹر نے نکال لیا ہے تو وہ میں آپ کے ساتھ بھی اس میں شیئر نہیں کر سکی اور لکس مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا اسپینسف کیوں ہے اور مجھے اس کی سمیل بھی کافی لکس ہی لگتی ہے مجھے نہیں پسند لکس اگر فیملی میں بچپن سے یہ ساری چیزیں یوز ہو رہی ہیں بلکہ یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں ہمیشہ اور وہ ابھی بھی یوز ہوتی ہیں جو بات ہے میں تو دف یوز کر لوں گی اور یہ اس طرح سے ڈٹول یوز کر لوں گی مجھے یہ زیادہ زیادہ سوپ اچھے لگتے ہیں باقی بناسپتی کے پرائز بھی بہت زیادہ انکریز ہو چکے ہیں اور یہ اس کے پرائز بھی مجھے بہت زیادہ لگے ہیں نوڈلز کے پرائز اس نیکس کے اندر بھی میں نے چیزیں لیتی ہیں وہ چاہید میری سسٹر نکال چکی ہیں اور میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بھارال اتنا لمبا بل یہ پل بنا ہے آٹھ ہزار دو سو روپے کا تو میں تھوڑا سا کنفیوز ہوئی میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے پیمنٹ تو کرنی تھی زاہر سی بات ہے پیمنٹ تو انسان کو کرنی ہوتی ہے لیکن اتنی چیزیں ہیں یہ آپ کو اتنے ہزار روپے میں آ رہی ہیں اگر آپ امتیاز جاتے ہیں تو اب یہ نہ سوچیں کہ آپ بیس تیس ہزار روپے رکھ کے لے جا رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے کم سے کم بھی آپ کو چالیس پچاس ہزار روپے رکھ کے لے جانے چاہیے یہ سنانٹی لیا تھا یہ اور یہ تین پیکٹ لیے تھے شاید ایک پیکٹ ابھی ان لوگوں نے کھا لیا ہے یا کھا رہے ہیں اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ ٹو پیکٹس مجھے ملے ہیں ساتھ اتر یہ بھی ہوتا ہے ویڈیو بناتے بناتے یہ رہا تھی اس رہا بیکٹ ان لوگوں نے اس میں سے نکال لیا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے نئے ایمرہ سے یہ پورا ہے اور اگر اب دو تین دن کے بعد ویڈیو بنایا نا تو یہ ہوتا ہے کہ آدھا سامان تو غیب ہو چکا ہوتا ہے مدلب یوز ہو چکا ہوتا ہے تو یہ میں آدھا ہی ویڈیو اسی لیے بنائی ہے کہ کم سے کم مجھے سامان قولیٹی ساری مل جائے سامان کی باقی سامان تو ادھا ہوتا ہی رہتا ہے مدلب چیزیں کچھ چاہیے ہوتی ہیں تو فورا نکل جاتی ہیں ایٹ ویڈیو بنانے کا انجام تو ہمیں اس سے بھی گزرنا ہوتا ہے بلوکر کو اور سلانٹی میں اس لیے لے کر آئی ہوں اور لیز میں اس لیے نہیں لے کر آئی کہ آج کل سب ہی آوائٹ کر رہے ہیں تو میں نے بھی آوائٹ کیا ہوا ہے اور الحمدللہ اپنے پاکستانی برینڈ کو ہی اہمیت دینی چاہیے ہر چیز میں پاکستانی برینڈ کی ہی لے کر آئی ہوں میں کچھ بھی باہر کے برینڈ کا نہیں لے کر آئی ہوں ایریل اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہاں کا ہے لیکن یوز تو ہوتا ہے آپ کیا کریں یار کافی نیلی میں نے یہ ساری چیزیں میں نے اوائٹ کی ہیں اور کیچپ لیا تھا میں نے اور وہ بھی کنور کا کیچپ تھا اور وہ بھی میری سسٹر فریزر میں رکھ چکی ہے نکال کے مطلب فروزن یہ میرا مزیدار سا فلوک یقیناً آپ کو پیسن آیا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ مہا خان چینل کو سبکرائب کیجئے فلوک پیسن آئے لائک کیجئے دھیر سارا اچھے اچھے کارمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اپنے فرینڈ سرکل میں فیملی گروپ میں اپنی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں اللہ حافظ